اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج راجی صباح میں تین طلاق بل پاس کر لیا گیا یہ بل سراسر دستور میں دیئے گئے اخلیتوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ بل مسلمان عورتوں کے خلاف ہے یہ بل مسلمانوں کے گھرانوں کو برباد کرنے والا ہے مسلم شہروں کو جیل میں بھیجنے کے لیے یہ بل بنایا گیا ہے اور اس بل کو لوگ صباح میں تین بار پاس کیا گیا تھا لیکن راجی صباح میں یہ دو بار ناکام ہوا لیکن آج یہ پھر پاس ہو گیا ہے اس بل کو روکنے کے لیے مسلم خواتین نے بہت جدوجہد کی مسلم پرسنل لو میں کسی قسم کی مداخلت کے خلاف دو کروڑوں پچھسی لاکھ دستخطیں مسلم خواتین نے لوگ کمیشن ویمن کمیشن اور ہیومن رائٹس کمیشن کو بھیجی یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنے مسلم پرسنل لو میں خوش ہیں محفوظ ہیں اور ہم اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے جب یہ بل کا مسودہ بحث کے لیے آیا تو پورے ملک ہندوستان میں دو کروڑ سے زیادہ مسلم خواتین سڑکوں پر نکلی بینر لیے ہوئے ریلیز، پروٹیس، ڈیمانسٹریشنز اور ایسے کئی عظیم الشان مظاہرے ہوئے دلی، کلکتہ، بینگلور، ممبئی، لکھنو، جائپور اور کئی ڈسٹرکس میں مظاہرے ہوئے کلیکٹرز کو میمورنڈم دیئے گئے پوری کوشش کی گئی کہ جمہوری طریقے سے اس بل کو روکا جائے اس میں خامیاں جو ہیں وہ عرباب اختیار کو اس سے واقف کروایا جائے اور اس بل کو کسی بھی طریقے سے پاس نہ ہونے دیا جائے لیکن یہ بہت ہی افسوس اور تکلیف کا مخام ہے کہ آج حکومت نے اس بل کو پاس کر دیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بل کا مسلم خواتین کے ایمپورمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس بل سے مسلمانوں کے گھر صرف ٹوٹنے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں اور یہ راست شریعت میں مداخلت ہے مسلم پرسنل لوگ میں مداخلت ہے اور اس ملک میں جو دستور میں ہم کو حق دیا گیا ہے وہ حق کے خلاف ہے یہ بل اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم خواتین اس طرح کی کسی خسم کی مداخلت کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے مسلم خواتین اپنی شریعت کو اپنے دل اور جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں مسلم خواتین مسلم پرسنل لوگ میں دیئے گئے طلاق کے جو خوانین ہیں اسی کو مانتی ہیں اور مسلم خواتین یہ اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں مسلم خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ تین طلاق بل جو راجع سبا میں پاس ہوا ہے اس کا مسلم خواتین کے ایمپورمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں یہ بل سراسر مسلمان عورتوں کو مسئیبت میں ڈالنے کے لیے ان کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے ان کے بچوں کے مستقبل کو تاریخ کرنے کے لیے ان کے شہروں کو جیلوں میں بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا راجع سبا میں بحث کے دوران جب لاؤ منسٹر اور دوسرے منسٹر سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ اس خواتین ان خواتین کے منڈیننس کا سبسسٹنس کا الوائنس کا کیا انتظام ہوگا ان کے بچوں کے لیے کیا پروویجن ہے تو کوئی جواب نہیں تھا یہ بل کی نیت صرف اور صرف مسلمان مردوں کو پریشان کرنے کی ہے اور ہمارے گھروں کو کمزور کرنے اور ہمارے سماج کو پوری طریقے سے بوسیدہ کرنے کی ہے آج جب یہ بل پاس ہو گیا ہے وہ تمام بہنیں جنہوں نے مظاہرے کیے روڈوں پر پروٹیس ڈیمونسٹریشنز اور ریلیز اور پروگرامز میں شرکت کی وہ تمام بہنیں اس وقت افسوس میں ہوں گی غم میں ہوں گی میں مگر یہ ساری بہنوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں گزارش کرنا چاہتی ہوں آپ ہرگز مایوس نہ ہوں آپ کی کوششیں اللہ کے لیے تھیں آخرت میں فلاح کے لیے تھیں آپ نے جمہوری ملک میں ایک جمہوری طریقے سے کوشش کی تاکہ آپ کی شریعت اور مسلم پرسنل لو میں مداخلت نہ ہو اور یہ تین طلاق کے خانون کے خلاف آپ کی آواز سنائی دے اگر اتنی کوششوں کے باوجود بھی مسلم خواتین پر یہ بل امپوس کر دیا جاتا ہے ہمارے سماج کے لیے یہ بل جبرن لائے جاتا ہے تو ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مایوس نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کریں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں پوری فکر مندی کے ساتھ کوشہ ہو جائیں کہ ہمارے تمام حقوق کی ہم تحفظ کریں جو دستور میں اس ملک میں ہم کو دیئے گئے ہیں آل انڈیا مسلم پسنل لو بورڈ اس کے ذمہ داران ہمارے علماء اکرام خائدین جماعتوں کی ذمہ داران سب کی یہ کوشش رہی کہ طلاح کے مسئلے میں مسلمانوں کا صحیح موقوف آئے اس کے لئے سپریم کورٹ میں میڈیا میں اور ارکان پارلیمنٹ کے سامنے برابر نمائندگی ہوتی رہی اس کے بوجود اگر یہ پل پاس ہوا ہے تو ہم کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے اور بیکار کی بحثوں میں بھی نہیں جانا ہے بلکہ ہمارے اندر فکر مندی ہو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لئے ہم کوشہ ہوں اپنی جماعتوں سے ہم مضبوط ہوں اور ہم سب پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرے کی کوششوں کو اپنے اپنے گھروں میں علاقوں میں محلوں میں ڈسٹرکس میں تیز تر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو خبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم کو خبول کریں کہ ہم اپنے نسلوں کے لئے کے روشن مستقبل تعمیر کر سکیں اللہ تعالیٰ آج کے دن کا غم اور دکھ ہم پر حلقہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو آگے کے لئے صحیح حکمت عملی اور صحیح لاح عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ